مفاقی قابلہ کے اجلاس میں بڑے فیصلے نیشنل، ایسنی، فرسٹ پومن اور زرائی ترقیاتی بینکس کے صدور عہدوں سے پارے سٹیٹ بینک کے دو گورنرز کو بھی ہٹا دیا گیا قوادر میں آئل ریفائنڈری، پاک سعودی معاہدوں کی منظوری، قواد چوہدری کہتے ہیں وزیراعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کے لیے گروپ بنا دیا گیا صبح وزیر میاں محمود الرشید کے بیٹے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا مقدمہ کار سرکار میں مداخلت پر درج کیا گیا پولس کے مطابق محمود الرشید کا بیٹا حسن رشید لڑکی کے ساتھ گاری میں موجود تھا پوچھ کچھ پر دھمکیا دی پشاور پولیس پل چارج احتجاجی طلبہ پر لات ہی چارج کیا گیا پولیس اہل کا احتجاج کرنے والے طلبہ پر ٹوٹ پڑے کئی طلبہ زخمی اور گرفتار کر لیا گئے طلبہ فیسوں میں اضافت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے چیرمن پیپلز فارتی بلاول بھٹو زرداری کی پشاور یونیورسٹی کے طلبہ پر وحشیانہ تشدد کی مضمت کہا پور امن احتجاج طلبہ کا جمہوری حق ہے گرفتار طلبہ کو پوری رہا اور فیس میں کمی کی جائے عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے بھی مضمت رہنما زاہد خان بولے طلبہ کا سر پھارنا موجودہ حکومت کی تبدیلی ہے سابق چیف جسٹس افتخار چوہدری کے دامات کا نام ایسیل نے جالنے کا حکم واپر سپریم کورٹ نے احکامات دیئے کہ نیابیڈن ہاؤسنگ سوسائیٹی کے خلاف کاروائی کرے چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکھنی بینچ نے افتخار چوہدری کے دامات مرتضی جاوید کی درخواست پر سمات کی منشا بم لاہور پولس کے لیے چلاوا بن گیا چھوکر نیاز دی کے قریب دیرے پر شاپا منشا بم فرار انصدازے دیشتگردی عدالت سے منشا بم اور اس کے تین بیٹوں کے وارنٹ جاری ادھر پنجاب بھر میں تجابوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری گجرہ والا کینٹ کے علاقے میں گیارہ سالہ گھریلو ملازمہ کو تشدد کے بعد حلاق کر دیا گیا گھریلو ملازمہ کی لاش رات و رات کوتھی مالک نے گوجرہ منتقل کر کے دفنانے کی کوشش کی تو پولس کو علم ہو گیا گھر کے مالک سابق بینک آفیسر امانت وڑائچ کے گھریلو ملازمہ کے ورثہ کو بتایا کہ بچی نے خودکشی کی ہے امانت وڑائچ اپنی بیوی سمیت فراد گیا کراشی میں لڑکی کے احواہ کا جروپ سین احواہ کا معاملہ پسند کا واقعہ نکلا پی آئی بی سے لاپتہ لڑکی سرچانی تاؤن سے ملی پولس کی معاملے کو احواہ کا رنگ دینے کی کوشش وقاس لڑکی کو ورغلا کر لے گیا ڈی ایس پی راؤ اسلم کی بریفنگ مرضی سے گئی دوار حقیقت بیان کر دی فاروق ستار کے خلاف کراچی کے تھانہ پی آئی بی میں مقدمہ درش کر لیا گیا فاروق ستار نے گزشتہ روز اسی سے نوے افراد کے حمیاء اقواہ کا ایشو بنایا لوگوں کو اکسا کر ٹائر جلاتے رہے اور سینٹرل جیل کے اطراف ٹرافک کو بند کیا نامعلوم افراد نے گاڑیوں کے شیشے توڑے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف نارو والد سپورٹ سٹی میں کروڑ روپے کی کرپشن کا سکینڈل آئی اے نے سابق دی جی پاکستان سپورٹ سپورڈ اختر نواز گنجیرہ کو گرفتار کر لیا سابق دی جی نے سپورٹ سٹی میں من پسند لوگوں کو ٹھیکے دیے میٹیریل غیر میار استعمال کیا اور کرکٹ ورلڈ کپ ٹرافی کا لاہور میں سفر جاری آئی سی سی ٹرافی کی دوسرے روز پھر اونمائے مشتاق احمد کہتے ہیں بانوے کا ورلڈ کپ جیتنا زندگی کے یادگار لمحات تھے امید ہے ایک بار پھر پاکستان ورلڈ کپ جیتے گا موسیقی